پاکستان نے فتح ٹو گائیڈٹ ملٹی لانچ لانچ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کیا ہے یہ ایک ایسا میزائل سسٹم ہے جس کے تحت ہم ایک ساتھ کئی میزائل لانچ کر سکتے ہیں اور انہیں ہم دریورنگ ٹیول بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اور ایکزیک پین پوائنٹ لوکیشن پر جا کر ہٹ کر سکتے ہیں میری ڈیویلپمنٹ ہے سپیشلی انہارات میں جب انڈیا نے ہم پر کولڈ سٹارٹ ڈوکرائن نافذ کر رکھی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور پاکستان کو بیریفٹس کیا ہوں گے اور ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر پنجاب حکومت نے صوبے کے اندر پبلک شیرنگ بائی سیکل سکیم چلو کرنے کا اعلان کیا ہے ایک ایسی سکیم جس کے تحت آپ سرکاری بائی سیکل تھوڑے سے قرائے پر حاصل کریں گے ایک سٹینڈ سے اور دوسری منزل پر جا کر ایک سٹینڈ پر آپس کر کے آپ اپنے کام پر چلے جائیں گے دوبارہ آئیں گے تو کوئی دوسری بائی سیکل وہاں سے لیں گے اور پہلے پائنٹ تک آئیں گے جس سے شہر کے اندر موٹ سائیکل چلانے کا رواج کم ہوگا سائیکل چلے گی پولوشن کم ہوگی اور آپ کو آسان سستی سواری دستیاب ہوگی یاد رہے یہ پاکستان میں بائی سیکل شیرنگ کا دوسرا سسٹم ہے پہلا پشاور میں کامیابی سے جاری ہو ساری ہے اسے پروگرام کے دوسرے سے بھی ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں فتح ٹو کے جانے جو پاکستان نے گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کامیابی سے ٹیسٹ کیا ہے اس کے اگر رینج کی بات کی جائے تو یہ چار سو کلومیٹر تک بلکل ایکوریٹ لی جا کر ہٹ کر سکتا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ ایویونکس کے اندر پھر صوفیسٹی کریڈٹ نیویگیشن سسٹم ہے اور یونیک فلائٹ ٹراجیکٹری ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے اس میزائل یا اس راکٹ کو لانچ کرنے کے بعد جب یہ ہوا میں ہوگا تو اس کو اس دوران بھی کنٹور کیا رہا سکتا ہے کیوں مسال کے طور پر دشمن کا ایک کانوائی جا رہا ہے آپ نے اس کانوائی کو چلتے ہوئے کوئی اٹ کرنا ہے تو آپ اس میزائل کو دمیان میں نیویگیٹ کر سکتے ہیں آپ نے اگر ٹارگٹ پانچ کلومیٹر پہلے کا رکھا اور وہ کانوائی وہ ٹینکوں کا ایک کافلہ پانچ کلومیٹر آگے چالا گیا تو اب آپ اسے پانچ کلومیٹر آگے جا کے اٹ کریں گے دس کلومیٹر آگے جا کے اٹ کریں گے نورملی ایسی سہولیات عام راکٹ سسٹم میں نہیں ہوا کرتی اس سے پہلے اسی سیریز کا ہم نے دوہزار اکیس میں فتح ون نامکار ایک سسٹم لانچ کیا تھا جس کی تھوڑی رینج تھی ایک سو چالیس کلومیٹر تو یہ چار سو کلومیٹر کے رینج پاکستان کے بارڈرز کے حساب سے بہت عام ہے کیونکہ انڈیا نے ایک ڈاکٹرائن شروع کی تھی اس کا نام ہے اور وہ پاکستان کی قدرتی کمی کو نوٹ کرتے ہوئے کی تھی پاکستان میں ایک قدرتی طور پر کمی ہے کہ ہماری چڑائی کم ہے لمبائی زیادہ ہے تو انڈیا کی خواہش یہ تھی کہ جب بھی ہمیں پاکستان پر حملہ کرنا ہوگا تو ہم پاکستان کی چڑائی والی سائٹ سے حملہ کریں گے بہت تیزی سے آئیں گے اپنے ٹارگٹس کو اچھیف کریں گے اور جب تک پاکستان کی فورسی دیکٹ کرنے کے موزیشن میں آئیں گی ہم واپس اپنے بارڈرز کے اندر جا چکی ہوں گے اور پاکستان ہم پر حملہ نہیں کر پائے گا اس کا حال پاکستان نے پھر کیا نکالا کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ایٹمی اتیار تیار کیے اسی طرح ہم نے یہ فتح ٹو فتح ون کے مزائل لانچ کیے جو کہ تھوڑے سی ایریے میں پرسائزلی ٹارگٹ کے ساتھ ہٹ کریں گے فوری طور پر ان کو لانچ کیا جا سکے گا اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوڈ سٹار ڈاکٹرین کے ذریعے انڈی آتا بھی ہے تو ہم فوری طور پر ریٹ کریں گے اور ان کو تباہ کریں گے یاد رکھئے گا یہ والے جو مزائل ہیں جیسے فتح ون فتح ٹو یہ لانگ ریج مزائل نہیں ہے یہ بہت دور تک مارک کرنے والے نہیں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس شاہین کی سیریز ہے یہ آبابیل کی سیریز ہے جس میں ہم تین ہزار پانچ سو کلومیٹر تک ٹارگٹ کو اچھیب کر سکتے ہیں کتنا ٹارگٹ ہے جو کہ اسرائیل تک بائی ائر پاکستان کا فاصلہ بنتا ہے ایسے آبابیل سسٹم کے اوپر ہم نے ڈیٹیل ویڈیو کی ہے خاصی ما شاء اللہ لوگوں نے پسند کی دیکھی گئی آپ سکین پر اس کا تھم لے دیکھ رہے ہیں اور اگر اس لنک پر جائیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا چیزیں بتائی تھی اکتوبت دوہزار تئیس کے اندر ہی ہم نے وہ ویڈیو بنائی تھی واپس آتے ہیں اس فتح سسٹم کے تھے تو یہ فتح سسٹم بارڈرز کو سکیور کرنے کے لیے بارڈر سے چار سو کلومیٹر کے اندر ایسی ملٹری بیسز جو پاکستان کے لیے خطرہ ہوں ملٹری کے کافلے پھر ان کے میزائل لانچنگ سائٹس جہاں سے پاکستان پر میزائل حملہ ہونے کا خطرہ ہو پھر دشمن کی ائرپورٹس ائر بیسز ائر سٹرپس یا ریڈارز اس طرح کی چیزیں جو چار سو کلومیٹر ہماری بارڈری کے ساتھ ساتھ قریب کی واقعہ ہو جہاں سے وہ حملہ کر سکیں تو وہ ہم ٹاگٹ کر سکتے ہیں اور چار سو کلومیٹر ایک اچھا خاصا فاصلہ ہوتا ہے اسے تیہ کرنے کے لیے دشمن کو کم از کم پانچ چھ گھنٹے تو لگتے ہیں تو اتنے ٹائم میں پاکستان اگر ان کی سرات کے اندر ہی انہیں ہٹ کر دے تو بہت بڑا ہمیں ایج مل سکتا ہے آئی جلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر کیا نم تو وہ ہے پنجاب اکمر نے سب سے پہلے لاہور اور باقی صوبے کے اندر پبلک شیرنگ بائیسیکل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جو کہ اگلے میندے شروع ہوگی بلکل دبائی اور ترکی کی طرز کے پر اور ٹیپا کے ادارے کو کہا گیا کہ وہ سارے انتظامات کریں اس میں سرکار جو ہے وہ بائیسیکلز خریدے گی بقاعدہ جن میں ڈریپنگ سسٹم لگا ہوگا آپ موبائل ایپ کے ذریعے خود کو ریجسٹر کروائیں گے ایک سٹیشن سے آپ بائیک لیں گے اور دوسرے سٹیشن پر جا کر آپ بائیک لاک کر کے کھڑی کریں گے اور جو تھوڑا سا کرایا ہوگا پانچ دس پندرہ روپے اب وہ کرایا آن لائن ادا کریں گے اس سے فائدہ کس کا ہوگا طلباء کو نوجوانوں کو کم آمدنوائی لوگوں کو جو کہ مہنگی جو ٹرانسپورٹ ہیں وہ فورٹ نہیں کھڑ سکتے شہر کے اندر موٹسیکلز کی جو اب آبی کم ہوگی اور پولوشن کا فیکٹر بھی بہت ہفتہ کم ہو سکے گا اب پاکستان میں یہ دوسر سسٹم ہے پہلا سسٹم لانچ کیا گیا تا سن دوزار بیس اکیس کے اندر پشاور میں زو جو بس ٹرانسپورٹ ہے جو وہاں کی جو میٹرو بس ہے پشاور کی اس کے ساسات بائسیکل کے لیے بھی یہ پروگرام شروع کی گئے تھا اس کا ہم ہے زو بائسیکل چیری اس میں تین سو ساٹھ بائسیکلز ہیں جو کہ بتیس سٹیشن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اب تک اس کے اندر چھے ہزار آٹھ سو بیس لوگ خود کو ریجسٹر کروا چکے ہیں اپنے تمام کنڈیشنل دے کر اور تین ہزار رپیہ اس کی فیس ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ان بتیس سٹیشنز میں سے کسی سٹیشن پر جاتے ہیں اپنے موبائل ایپ کے ذریعے یا اپنے کارڈ کے ذریعے جو زو کارڈ ہے وہ لگا کر آپ لوگ پر لگی ہوئی اس بائسیکل کو آٹومیٹرلی اللاک کر لیتے ہیں اس میں ٹریکر بھی لگا ہوتا ہے ایک فاصلہ جتنا آپ نے پیک کرنا ہے پیک کرتے ہیں اور پھر اس علاقے کے اندر موجود جو بھی سٹینڈ ہوتا ہے وہ جا کر جیسے ہی آپ بائسیکل کو دوبارہ لاک کرتے ہیں آپ کے پیسے آپ کے کاؤنٹ سے کٹ جاتے ہیں تو اس سکیم کے تحت پچھلے ایک سال میں چالیس فیصد لوگوں نے زیادہ ٹریبل کیا ہے اس سال دوہزار تیس میں اس زو بائسیکل شیرنگ سکیم کے تحت دو لاکھ دو ہزار سے زیادہ ٹرپس لوگوں نے کیا ہے تو پچھلے سال یہ تعداد تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار تھی اس حساب سے اس میں چالیس پرشنڈ کا جمپ ایک اچھا خاصا جمپ کچھلے کیا آتا ہے اور ترکی اور دوبائی اگر اس موڈل پہ کیا ہے تو ہمیں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے جتنی پاکستان میں لاہور میں سماغ ہو چکی ہے پلوشن ہے لوگوں کے پاس سستی سواری کے آپشنز نہیں ہیں پھر بائسیکلز اب پچیس تیس ہزار روپے کا تو عام سائیکل ہو گیا ہے اسے خریدنا عام بندے کی غریب بندے کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے پھر اس کو ہر جگہ لاکر سٹینڈ پر کھڑا کرنا سٹینڈ کا قرائے دا کرنا ایک باقاعدہ دردے سر ہے اور اس کے چوری ہونے کے ایک بہت زیادہ امکانات ہیں اب یہ بائسیکل ٹیکنگ ڈیوائس کے بیئے سے چوری نہیں ہوگا پھر آپ نے اس کو ہر جگہ ساتھ نہیں رکھنا جہاں پر آپ نے جانا ہے اس کے قریب جو بھی اس بائسیکل کا سٹینڈ ہوگا سرکاری طور پر وہاں پر اپنے بائسیکل چوڑنا ہے اپنا کام کرنا ہے واپس آئیں گے تو کوئی اور بائسیکل کھڑا ہوگا اسی سکیم کا اب وہ لے آئیں گے اور شاور میں تو کہا گیا کہ جو بھی بندہ بائسیکل لے کر جاتا ہے تو میکسیمم وہ بائسیکل اپنے پاس بہتر گھینٹوں کے لیے رکھ سکتا ہے بہتر گھینٹوں سے زیادہ اگر کس شخص کے پاس بائسیکل ہوگا تو جس نے وہ بائسیکل ایشو کروایا ہوگا اس کے اوپر واقعا چوری کا پرچہ ہو جائے گا تو آپ اسے لانگر ٹائم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں مثلا آپ اسے گھر لے گئے دو چار گھنٹے بعد گھر سے اب دوبارہ کسی کام کے لے گئے اور آپسی پر آپ نے یہ بائسیکل چھوڑ دیا تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ایسس کی میں پاکستان میں ملون یہ جا سکتی ہیں آج کے لیے تاہیے اپنے میرز بان عبدالرمان کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بار